تب آپ کا بڑپن ہے کیجری والے نے پانسو سکول بنایا آپ اس کو جیل میں ڈال کے سکول بند کرا دو یہ تو چھوٹی سوچ ہے یہ تو چھوٹی مان سکتا ہے میرے کو جیل میں کیوں بھیجا میرے کو جیل میں اس لیے بھیجا میں نے دلی کے اندر شاندار سرکاری اسپتال بنا دیئے شاندار محلہ کلینک بنا دیئے سب کا علاج مفت کر دیا دلی میں دھائی کروڑ لوگ رہتے ہیں امیر ہو چاہے گریب ہو شب کو سب کو شاندار علاج ملتا ہے ساری دوائیاں فری ساری ٹیسٹ فری موڈی جی اس کو روکنا چاہتے ہیں موڈی جی نہیں چاہتے کہ گریبوں کو اچھا علاج ملے آپ کا بڑپن تو ہے میں نے پانسو محلہ کلینک کھولے آپ پانچ لاکھ ہر گاؤں میں محلہ کلینک کھولو نا تب آپ کا بڑپن ہے کیجری والے نے پانسو محلہ کلینک کھولے کیجری والے کو پکڑ کے جیل میں ڈالو محلہ کلینک بند کر دو یہ تو چھوٹی سوچ ہے اور وڈم بنا دیکھو میں نے دلی میں سب لوگوں کی دوائیاں فری کر دی چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی باہماری ہو سب کو فری دوائیاں ساری فری دوائیاں ملتی ہیں لیکن جب میں جیل گیا پندرہ دن تک انہوں نے جیل کے اندر میری دوائیاں بند کر دی میں شگر کا مریج ہوں بیس سال سے بہت ہائی شگر رہتی ہے میرے انسولین کا انجیکشن لگتا ہے روز چار بار انجیکشن لگتا ہے روز میرے باون یونٹ انسولین لیتا ہوں میں جب میں جیل گیا پندرہ دن تک انہوں نے میرے کو انسولین کا انجیکشن نہیں دیا میں کہتا رہا میری تین سو شگر ساڑھے تین سو شگر ہو گئی اگر کئی دن تک لگاتار زیادہ شگر رہے تو کڈنی خراب ہو جاتی ہے لیور خراب ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے لیکن اتحاس گواہ ایسے بہت قصے ہوئے ہیں جب وپکشی لوگوں کو ویرودیوں کو جیل میں ڈال کو ان کو شاریرک طور پر ختم کر دیا گیا مجھے نہیں پتا یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے یہ میرے کو اس لیے انہوں نے جیل میں بھیجا کیونکہ دلی میں میں نے سب کی بجلی فری کر دی چوبیس گھنٹے فری کر دی اب دلی میں سب کو فری بجلی ملتی ہے مودی جی آپ تو اتنے بڑے نیتہ ہیں اتنے طاقتور نیتہ ہیں میں نے دلی میں اور پنجاب میں فری بجلی کریا آپ پورے دیش میں فری بجلی کرو نا تب تو آپ کا بڑپن ہے آپ کیجری وال کو جیل میں ڈال کے دلی کی بجلی فری روکنا چاہتے ہو یہ تو کوئی بڑپن نہیں ہے دوستہ یہ تو چھوٹی مان سکتا ہے یہ تو اس وقت دیش کے اندر جو حالات ہیں بہت خطرناک ہیں رشیہ کا راشترپتی پوتن ہے آپ جانتے ہوں گے پوتن نے جتنے بھی پکشی نیتہ تھے یا تو سب کو جیل میں ڈال دیا یا ان کو مروا دیا اور پھر چناؤ کروائے پوتن کو 87% ووٹ ملے بانگلہ دیش کے اندر ابھی تھوڑے دن پہلے چناؤ ہوئے سوارے وپکشی نیتہوں کو جیل میں ڈال دیا اور چناؤ کر کے شیخ حسینہ جیت گئی پاکستان کے اندر ابھی چناؤ ہوئے عمران خان جو وہاں کے سب سے بڑے نیتہ ان کو جیل میں ڈال دیا ان کی پارٹی کا تحسنس کر دیا ان کا سمبل چھین لیا اور پھر چناؤ کر رہا ہے اور جیت گئے موڈی جی اب پاکستان اور بانگلہ دیش سے سیکھ کے یہی کام اب دیش کے اندر بھارت کے اندر کرنا چاہتے ہیں موسیقی